جاء عرابین الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقالو لہو قلیب فقالا یا رسول اللہ انی تہیعتو الى الحج قدا وقدا مرتا فما قدر لی یا رسول اللہ میں حج کا ارادہ کیا تیاری کی لیکن نہیں کر سکا حج فقالا لہو یا قلیب علیکب الجمعہ اے قلیب جمعہ پڑھت جمعہ میں شرکت کر فانہا حج المساکین اگر حج سے رہ گیا ہے نہیں پہنچ سکا روح حج و مقصد حج تیرے ہاں موجود ہے اس تک تو پہنچ سکتا ہے تو وہاں کیوں محروم بیٹھا ہوا ہے اور یہ برکات نماز جمعہ کی خدا وان تبارک وطالعہ اس دنیا میں دیتا ہے یوں نہیں ہے کہ دین سارا حدار ہے مریں گے اور آخرت میں جمعہ کا فائدہ آخرت میں حج کا فائدہ آخرت میں دین نقد نظام ہے حدار نہیں ہے وہ اضافی وہ آخرت اضافی بونس ہے ورنہ دین کا سارا معاملہ ادھر ہی پورا ہونا ہے سارا دین یہاں مکمل ہونا ہے مزرعہ یہ ہے کھیت یہ ہے فصل یہاں اگنی ہے وہاں پر اس کا عجر انسان کو نصیب ہو جانا ہے لیکن یہاں دریافت کرنا ہے جمعہ دنیا میں ہمارے لئے وہ مسائل پیش کرتا ہے جن میں ہم گرفتار ہیں ان کا حال پیش کرتا ہے حج ہماری زمینی دنیاوی زندگی سموارتا ہے دین ہماری زمینی اور دنیاوی زندگی سموارتا ہے یہ غلط فہمی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالی گئی ہے اور راسخ ہو چکی ہے کہ ہم نے زندگی کے لئے فارمولے کہیں اور سے لینے ہیں اور آخرت دین سے بنانی ہے یہی غلط فہمی ہے جس سے دین سے بھی دوری ہے اور دنیا میں بھی محرومی ہے دنیا دین زمین کی زندگی سموارنے آیا ہے یہی زمینی زندگی جو ابھی ہم جی رہے ہیں اور پچھلے گزر گئے ہیں اور اگلے آنے والے ہیں اسی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لئے دین آیا ہے ورنہ اگر اخروی زندگی کے لئے یہ دین ہوتا تو آخرت میں آتا ادھر کیا کر رہا ہے ادھر تو پھر یہی ہوتے نواب اور سردار اور پارلیمان اور جمہوریت اور خان صاحب اور فلان صاحب زمین پہ کیا کام ہے آخرت میں نازل ہوتی جب جنت میں جاتے پھر وہاں نزول شروع ہو جاتا وہاں کتابیں نازل ہوتی جب زمین پہ آئیں ہیں تو مطلب یہ کہ زمین کو سموارنے کے لئے اور زمینی زندگی آباد کرنے کے لئے آئیں ہیں خدا وان تبارک و تعالی ہم سب کو دقیق صحیح فہم دین اتا فرمائے خدا وان تبارک و تعالی ارکان دین کو صحیح معنوں میں قائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے پروردگار ہمیں جہاں پر حکم ہے اقامت السلاة کا وہاں اقامت الدین کا حکم ہے خدا وان تبارک و تعالی دین کو سمجھ کر اقامت الدین کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ خدا وان تبارک و تعالی بارگاہ میں دعا گو ہیں جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام اتا فرمائے جو علیل مریض ہے انہیں شفاء کاملہ اتا فرمائے جن مومنین کے لئے التماس دعا کی گئی ہے خدا وان تبارک و تعالی انہیں صحت و سلامتی اتا فرمائے خدا وان تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرمائے ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسار میں سے انہیں کی توفیق انعایت فرما عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ واحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون آخد